اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو نوٹی فیشن آپ کو مل سکیں تو بیل پر چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جون سے ماری ریسپی ہے وہ ہے شرجم گوشت اور یہ کس طرح بنے گی اس کی ترقیب کیا ہے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بین بھئی یہ بسم اللہ الرمائے یہ چمچ میں نے نا تھوڑی سی زیادہ ہی ڈال دی میرچے آدھی چمچ ہلدی کا ڈال دیا ہے گوش میں ایک چمچ ڈال دیا ہے نمک کا ٹھیک ہے باتہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے دے سکتے ہیں یہ گوشت لینے رکھا ہوا ہے اور یہ شرجا میں ان کو ہم لوگوں نے الگ سے رکھا ہوا ہے باتہ بڑنا چیزوں کو الگ الگ پکانا ہے نہیں یہ پہلے گوشت دیر پکے گا تو میں شرجموں کا کھارے ہیں بھی نہیں ہے نا شرجم تو میں بہتہ سارا کھارا سا پکے گا سالا ہے یہ نہ ابال کے نا تھوڑا سا پانی اس کے انکال دوں گی میں یہ نا میلیدہ رکھ رہے گے پکنے اچھا تو اب ہم لوگوں نے پانی ڈالنا ہے ہاں جی لیدہ پکنے رکھیں گے پانی ڈالنا کے اس پر بوائل کرنا ہے نہیں گلائیں گے پہلے گلانے کے بعد پانی نکالیں پہلے نکالیں گے پانی پھر پانی پھر پانی مناسب سا رہے گا پھر وہ پکتے رہیں گے نہیں مجھے اس کا ذرا دوبارہ سمجھا دیں شرجموں کو کیا کرنا ہے اس کا مجھے نا سمجھ نہیں لگا کیا کیا جائے گا اچھا پک جائیں گے نا تھوڑے سی پھر میں اسے ابال کے نا یہ پانی نکال دوں گی پھر اور تازہ پانی ڈال کے نا پکنے ٹھیک ہے یہ تو فیورز ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم اپنی ریسپی تیار کریں شرجم گوشت اس کے گوشت کی کیا سوٹے ہارے ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے گلہ نہیں ہے پانی بھی ہے پانی بھی خشک نہیں ہوا تو ابھی مزید اس کو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے تاکہ جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دوسری طرف رکھے ہوئے ہیں شرجم کیونکہ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا ہے شرجم ہے کہ شرجم کھا رہے ہوتے ہیں پانی نکال لینا ہے پانی نکال لینا ہے پانی نکال لے کے بعد آپ لوگوں نے نیا پانی شامیقا پکنے کے لیے رکھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرجم کی کیا سوٹے ہال ہے وہ کسی طرح ہو گئے ہیں کیا سوٹے ہال ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت احتیاس ہے کہ بھاپ آپ کے ہاتھ کو نہ لگ جائیں تو یہ سوٹے ہال ہے شرجم یہاں پک رہے ہیں تو آپ لوگوں سے تبھی یہ کچھے ہیں مطلب گلے نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے جب یہ پک جائیں گے تھوڑے نرم ہو جائیں گے تو ان کا یہ والا پانی جونسا ہم لوگوں نے گرا کر اس کو مطلب ہم لوگوں نے نچوڑ لینا ہے تاکہ جو کڑواہٹ ہے جو یہ کھارے کھارے ہوتے ہیں ان کا ذائقہ بھی اچھا کیونکہ یہ بھی نئے آئے ہیں تو سیزن کے ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ بنایا ہے لیکن اس کی خاص جو سے آپ لوگوں کو ٹرک ہے کہ جسے کھارے نہیں بنیں گے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ آپ لوگوں سے پانی کو بدلیں گے یہ جونسا کس میلہ سا یا جونسا ہوگا پانی عجیب سا وہ پھینک دینا ہے اور نیا پانی آپ لوگوں نے ڈال کے اس کو پکنے کیلئے رکھ دینا ہے تو ہم لوگ یہاں پر اس کو سوڑی تیر پکانے کے اس کا پانی چینج کر لیں گے اس کو پکنے کیلئے رکھ دیں گے تو دونوں چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دی ہے گوش بھی بھی تیار نہیں ہوا ہے شلجم بھی پک رہے ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چین کا س کیا تو ہمارے چین کو سبسکرائب کرنے بہلے گن پر کلک کرنے تاکہ ہمارے حیلانے کے لئے نئے ویڈیو کو نوٹو کی شاہد ہم مل سکے اور آپ لوگوں نے ہمارے دی ویڈیو کیسے سکرپ نہیں کرنا دیکھنا ہے کہ مزیدار سے جونسی شلجم گوش کی ریسپیوں پر کیسے تیار ہوگی یہ نا میں گوش ڈال رہی ہوں گوش ڈال کے پھر اچھی طرح انسل بھونتے ہیں ایسے تو آپ لوگ دیسے تھے شلجم جو بلکل وہ گل گئے ہیں ہا نہ جو گوش بھونتے ہیں آپ لوگوں نے کہا چاہے کے پاتھ سکتے ہیں اسے ویڈیو کو نوٹو لیا گوش بھونتے ہیں آپ لوگوں نے گوش کرسکتے ہیں تو اسی طرح میں لوگوں نے پکانے کے بعد یہ بلکل ہر بہب نہیں طرح بھی نہیں لیکن بہب جو گل ہر بہب اپ جو گل ہر بہب کیا ہے پکانے کے بعد جسا کہ آپ سے کہا ہے ہم لوگوں نے کہ ہم لوگ اس کو چیزنے سے بھونیں گے اس کی بنائے کرنے کے بعد پھر ہم اس کے لئے ہم لوگوں کو اوئل پر اٹھا دیں گے اور پھر جو ہماری ریسپی ہے وہ تیار ہو جائے گے اب یہ نا تیز آنگ پھر میں پانس کاتی ہوں کھوڑی سی چینی بھی ڈالوی گے اوکی تو یہ دیکھ لیں ویورز آپ لوگوں کو وہو ٹیپس بتا رہے ہیں جو آپ کو لوگ نہیں بتاتے لیکن ہم لوگ آپ کے ساتھ ہر چیز کو شیئر کرتے کیونکہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ صحیح ریسپی شیئر کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ بنایاں تو فیملی میں آپ لوگوں کی عزت بنیں اور لوگ آپ کی جو ککنگ کے ہیں وہ فین ہو جائیں تو ویورز ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا تو آپ لوگوں نے کہ ہی نہیں جانے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ہم لوگ آپ کو دوبارہ دکھاتے گے یہ جو مزردار سی ریسپی کیسے تیار ہو گئی ہاں جی یہ میں نے دھنیا ڈال دی گیا تو آپ لوگ ویورز یہاں پر دیکھ سکتے کہ بلکھول پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ رنگت کتنی اس کی اچھی آگئی ہے اچھا جی آپ میں مینہ کیونکہ یہ کھا رہے ہیں نئے ہیں نئے ہیں نئے نئے مطلب آئی سیزن کی سبزی ہے تو ہم مینہ تھوڑا سینا اس میں چینی جا رہے ہیں تو اس میں چینی جا رہے ہیں ہم لوگوں نے آج آپ لوگوں کو وہ والی ٹریک بتایا جس کی جیسے جو ہم سے شلجم ہے وہ کھارے نہیں بنیں گے اور مزردار بنیں گے لیکن یہ نہیں کہ چینی آپ لوگ بہت زیادہ ہی ڈال دیں کہ وہ میٹھے سے ہو جائیں اور بالکل زوزائقہ ہے وہ خراب ہو جائیں ہر چیز کو مقدار میں ہی آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے چینی ہے یہ نمک میں جو بھی ہے تو یہ جو ہے ہمارا فائنل ہو گیا اب ہم لوگوں نے اس کے ذریعے ہی ڈال کے بھونے سے ٹھیک ہے وہ کھارے ہونے کی وجہ سے میں نے چینی ڈالی ہے ویسے بھی ڈالنی تھی چینی جب یہ صحیح ہو جائیں گے نا شلجم موسم کے ہو جائیں گے تو پھینی میں ڈالوں گے ٹھیک ہے تو ابھی پھل حال اگر آپ نے ان ڈیز میں بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے چینی شامل کرنی ہے جب مطلب اس کا یہ جو ہے ہارا پر ہاں ختم ہو جائے گا تو یہ مطلب صحیح آ جائیں گے کہ ابھی نیو نیو ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو اگر آپ لوگوں نے پکانے تو آپ کو پک دے دیا ہم لوگ اس کے در پھرکی کو شامل کر دیا ابھی اس کو بھونے گے ابھی اسے ہی میں بھونوں گے میں سے تو خوشبو ماشاء اللہ بہت اچھی آ رہی ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھ رہے میں بہت زبردست یہ بہت مزیدار سا لگ رہا ہے تو آپ لوگ اسے ضرور پرائے کریں اپنے پیڈبیک دے کے جو اسے آج کی ہماری ریسپی ہے چل جم گوشت کی آپ کو کیسی لگی ہے تو ہم لوگ اس کی بھونے گے اب میں پانچے منٹ نے اسے بھونے گے چیٹا ہم لوگ اس کو بھونتے اور آپ کو دکھاتے تو برز آپ لوگوں نے کی ہی نہیں جائنا ہماری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھ لیں جی تو ناظنین آپ لوگ دیکھ سکتے کہ جو شل جم گوشت کی ریسپی بالکل فائنل ہو چکی ہے جو ہے گھیوی پر آ چکا ہے اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کرتے اور آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں دھنیا بھی ڈال دی ہے اس کے اندر دیکھیں کتنے سارے تھے نا شل جم تو آپ کتنے تھوڑے سے ہو گئے ہیں یہ سو گئے ماشاءاللہ میں پانچ داس منٹ بھونے سے اچھی طرح یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ دکھنے میں جو لک ہے وہ بہت ہی اچھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت دست لگ رہا ہے لپکے ہوتے ہیں شل جم تو وہ پانی ساتھ لیدا لیدا نظر آتا ہے وہ موٹے موٹے سے موٹے موٹے سے کٹے ہوتے ہیں پانی بھی ہوتا ہے ساتھ اور عجیب سے وہ بنے ہوتے ہیں کہ ہیوں کے گھر میں دیکھیں نا پکے رہی تو ایسے ہی وہ کھاتے ہیں لیکن آپ انشاءاللہ ہمارے طریقے سے پکائیں گے تو انشاءاللہ بہت دیکھیں گے تو اس کو ریشورٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیوی برد اب ہم اس کو ریشورٹ کریں جی ماما آپ اس سے ریشورٹ کریں بسم اللہ آج ہم نے پہلی دفعہ پکائے سیزن کے شلجم ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے ہیں مجھے بہت پسند ہے اور ساتھ چاول ابلے ہونا مزہ ہی آجاتا ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ اگر چاہیں تو جو ہیں چاول بھی بوائل کر سکتے ہیں اگر چپاتی کے ساتھ کھنا تب بھی کھا سکتے ہیں آپ لوگ پالک میں بھی پکا لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے پالک میں نہ پکا بھی ہیں یہ لیوی برز یہ ہے آج کی ملی ریسپی آپ لوگ اس سے دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم نے آپ کو آج جو ریسپی شیئر کی ہے وہ شلجم گوش کی وہ کیسے لگی ہے تو یہ پانی نہیں ہے یہ آئیل ہے ہم لوگ تکتے شامل کیا تھا کیونکہ ہم نے پہلے آپ کو بتا دی کہ ہر چیز بھی کوئی جک جا ہے یہاں پہ کچھ لیدہ لیدہ سا نہیں پھر رہا کہ شلجم لیدہ ہوں سالل پانی شانے لیدہ پھر رہا یہ آئیل ہے جو نکلا ہوئا ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے تو امید کرتے ہیں پیورٹس کے آپ کو مہرے جو انسی آج کی ریسپی ہے شلجم ہمارے پر کلگور گئے ہیں تو پسند آئے گی پسند آئے تو ہمارے چلیل کو سبسکرائب کریں بیلے ایک ایم پر کلک کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں ہمیں دعا میں یاد دیکھئے گا اللہ حافظ